ایلی قصہ بدلتے بھر کی شاہ ایلی قصہ بدلتے بھر کی شاہ جہاں پر چل سکتی ہے تیز ہوایں کہاں چھائے کا حل کا کورا یا اس کے ساتھ کہاں ہو سکتی ہے باریر ساری جانکاری آپ کو دیں گے لیکن آئیے سب سے پہلے نصر دالتے ہیں موسم کی بڑی خبروں پر کیا کچھ خاص رہ سکتا ہے الگ الگ شیطروں کے اگر بات کی جائے جمع کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو بجلی کی چمک کے ساتھ یہاں پر تیز ہوایں چلنے کی سمبھاپنا جتائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ماشر پردیش کی بھی اگر بات کریں تو یہاں بھی بجلی چمکنے کے ساتھ ہی تیز ہوایں چلنے کا نمان جتائی گیا ہے مہین پنجاب میں بھی اگر بات کریں تو چھٹپٹ علاقوں میں جو گھنا کورا ہے اس کی چھانے کی سمبھاپنا جتائی گئی ہے میک ہالے کی اگر بات کی جائے تو گنیچونے حصوں میں یہاں پر حلکا کورا جو ہے وہ چھا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر تمیلانو کی بات کریں تو یہاں پر کہیں کہیں بھاری بھارش کی سمبھاپنا جتائی گئی ہے موسم ویبھاگ دوارا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور موسم پور وانوان میں آپ کو بتاتے ہیں دیش کے کون سے اس سے جہاں پر کوئی چیتاونی جاری کی گئی ہے یا نہیں اس میپ کے ذریعے آپ کو بتانی کوشش ہم کرتے ہیں دیکھیں جو ہرا رنگ ہے اس بات کا سوچا کہ ان شیتروں میں کسی بھی طرح کی کوئی چیتاونی جاری نہیں کی گئی ہے دکشن بھارت کی اگر بات کی جائے تو کئی جگہ بھاری بارش اور اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں بھی جل سکتی ہیں اور ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر ہمارسل پردیش کی اگر بات کی جائے تو یہاں نہ صرف بجلی کی چمک کے ساتھ جو تیز ہوایں ہیں وہ چلنے کا انومان جتائی گیا ہے پنجاب کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہلکا جو کہیں کہیں گھنا کوہرہ جو ہے وہ بھی چھا سکتا ہے اس طرح کا جانومان ہے وہ جتائی گیا ہے تو جانا آپ نے حالکہ جو باقی شیطر ہے مہاپر کس طرح کی کوئی چھتاوی نہیں بارش کی صحتیہ یہ بہتر دنگ سے جان لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے اگر بات کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جامو کشمیر لیلہ داک کی ہم بات کریں انیک جگہ یہاں بارش کا انومان جتائی گیا ہے ساتھ ہی اتراکھن کی بات کی جائے پرشمی اتر پردیش کی ہم بات کریں تو کہیں کہیں یہاں بھی بارش ہو سکتی ہے جبکہ پوری اتر پردیش میں بارش کا انومان نہیں ہے تو پنجاب اور حریانہ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں بھی کئی جگہ بارش کا جانومان ہے وہ جتائی گیا ہے موسم ویبھاد دوارہ تو پرشمی بھارت کی صحتیہ آپ نے جانی کیا رہ سکتی ہے پوروی بھارت کا یہ رکھ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی بھارت میں دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے دکشن بھارت میں دیکھئے اگر انمانی گوبار کی ہم بات کریں تو ادکتر جگہ یہاں بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے کیرل کی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی کئی جگہ بارش ہوگی تٹھیان پردیش اور رائل سیما میں بھی اس کے علاوہ تمیلناڑو پوروچیری میں بھی نیک ستھانوں پر بارش ہو سکتی ہے تو بھیتری دکشن کناٹک اور تٹھیے کناٹک میں بھی کہیں کہیں بارش کا انمان جتائی گیا ہے وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں مدھے بھارت میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پشمی رائیستان میں ضرور کہیں کہیں بارش کی جو سمبھاونا ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے جبکہ اگر بات کی جائے مدھے پردیش کی چھتیزگڑ کی مہاراشتہ ریزن کی ہم بات کریں گجراس اور آج کچ کی بات کی جائے تو یہاں کہیں بھی فلال بارش کا کوئی انمان نہیں جتایا گیا ہے تو جانا آپ نے کیاستی رہے گی بارش کی لیکن پشلی چوبیس گھنٹوں کے دوران کہاں کہاں جو بارش ہے وہ درج کی گئی آئیے اس کا جازہ لیلت نے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے جمہو کشمیر کی لیلدک کی اور ساتھ ہمارچل پردیش میں آپ کو جو بارش کیستی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی حالانکہ جمہو کشمیر لیلدک میں کئی جگہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو تیز ہوایں ہیں وہ بھی درج کی گئیں پشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نہ صرف بارش بلکہ جو تیز ہواوں کا دور ہے وہ یہاں ابھی بھی جا رہی ہے اس طرح کا جو انمان ہے وہ جتایا گیا ہے موسم بھر بھاگ دوارا دکشن بھارت کے اگر بات کی جائے تو دیکھیں لکشنیت میں جو تیز ہوایں ہیں وہ درج کی گئیں انمانکوار میں بارش رہی کیرل تمیلاڈو کے اگر ہم بات کریں پورچیری اور تٹیہ کھناتک میں بھی جو بارش کے ستیے درج کی گئیں حالانکہ کی کیرل تمیلاڈو میں جو تیز ہوایں ہیں وہ بھی درج کی گئیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران حالانکہ جو الگ راجی ہیں ہوں میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی پرستیوں جو ہیں فلال بنتے ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن اور بھی کچھ خاص رہے گا موسم میں اس کی جانکاری بھی آپ کو ہم دیں گے اس چھوٹے سے برک کے بعد جلد حاضر ہوں گے آپ بن رہی ہے دوردرشن کسان پار پاپا یہ سب ہاں جو چیزیں ہیں سالوں سے بے وجے پڑی ہوں انہیں ہٹھا دینا چھوٹے یہ بھی تادا جی کی پرانی پاسپوکہ رفتی یہ کسے رہ گیا پیسے گئے نہیں نہیں اپای ہے اپای ہے بینک کھاتے کو سنچالیت کرتے رہنا چاہیے ورنہ کھاتا انوپریٹی ہو جالتا ہے ایسے میں بینک سے سمپڑ کریں کھاتا سکری کروائیں اور آپ کی رقم جو ہے اسے بیاج سمیت کلم کریں بیادو یہ اروی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے صحیح کہہ رہا ہے برک کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواگت موسم خبر میں بھائیے بلٹن میں آکے بھٹتے ہیں اور بات کلیتے ہیں یہاں پر جس طریقے سے الگتک گتیویدیاں جو ہیں موسم میں درج کی جارہی ہیں ایسے میں تاپمان میں کس طرح کا جو بدلاب ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تاپمان کا حال کیسا رہا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ادھکتم تاپمان کے حال کی کس طرح کا بدلاب جو ہے وہ درج کیا گیا ہے جمعہ کشمیر کی بات کی جائے لیلدہ کی ہم بات کریں تو ادھکتم تاپمان سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس کم درج کیا گیا ہے گراور جو ہے وہ یہاں پہ درج کی گئی ہے جبکہ اگر پوری راجستان کہ ہم بات کریں گجرات کی بات کریں تو دیکھیں ادھکتم تاپمان یہاں پر زیادہ درج کیا گیا ہے تین سے پانچ ڈگری سلسیس ادھک رہا ہے یہاں پہ اگر ادھکتم تاپمان کی بات تک کی جائے اضافہ اس میں درج کیا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ساتھی اصم اگھالے ناگلنڈ منیپور میزورم ترپرا میں بھی ایک سے تین ڈگری سلسیس زیادہ درج کیا گیا ادھک تاپمان سامانے تاپمان کے مقابلے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سوراش کچ کی اگر بات کی جائے مدھہ مہاراشرہ کونکن گوہ میں بھی ایک سے تین ڈگری سلسیس کا اضافہ ادھک تاپمان میں درج ہوا ہے جو بدلاب جس کی ہم بات کر رہے ہیں اضافہ لگتار دیکھا جا رہا ہے اور سب سے ادھک تاپمان دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں راجکورٹ میں درج کیا گیا اور یہ رہا چھتیز اشنالہ پانچ ڈگری سلسیس سب سے ادھک تاپمان پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران درج ہوا نیونترم تاپمان میں کس طرح کا بدلاب آیا ہے آئیے جان لیتے ہیں ہریانہ کی اگر بات کی جائے ساتھی رازہ نیدلی کے کچھ ایک شیطر جہاں پہ نیونترم تاپمان میں اضافہ ہوا ہے پانچ ڈگری سلسیس ادھک درج یہ کیا گیا ہے سامان تاپمان کے مقابلے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب چڑھنگر کی ہم بات کریں پولیو تر پردیش کے کچھ ایک شیطر کی بات کی جائے تو یہاں بھی نیونترم تاپمان تین سے پانچ ڈگری سلسیس ادھک درج ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سامان تاپمان کے مقابلے وہیں آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ماشر پردیش پر تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بھی جو نیونترم تاپمان ہے ایک سے تین ڈگری سلسیس ادھک وہ درج کیا گیا ہے اضافہ اس میں درج ہوا ہے اور ساتھ یہ اگر بات کی جائے نہ صرف بیہار کی امبادکار اکمال پشم منگال اور سکیم کی بھی کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس کے علاوہ جھارکھنٹ میں بھی ایک سے تین ڈگری سلسیس زیادہ رہا ہے نیونترم تاپمان سامانے تاپمان کے مقابلے اور سب سے کم تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی مدرپردیش کے منڈلا میں درج ہوا تاپمان رہا دس دشنالاو آٹھ ڈگری سلسیس تو جانا آپ نے کس طرح کا جو بدلاؤ ہے وہ تاپمان میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دیش کے پرمک شہروں کے اگر بات کی جائے وہاں پر عدیق تم اور نیونترم تاپمان کس طرح کی گئی آئیے اس پر بھی ڈالتے ہیں نظر اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں وقت اچلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک سے لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے اور کیا کچھ خاص رہے گا موسم میں آپ بنے رہیے دردرشن کسان پر یہ بھومی سارو دھرم سمبھاو کی بھومی ہے کافروں کون کی اوقات ضرور دکھانا آس تھا کا مولی پرگنوں سے ادھیک ہوتا ہے لٹے رے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جو رو صرف ہمارے نے لیجن کرے اس انڈیا کا ناموں نے شان کو مٹھا دیں گے اب کوئی بھی مندر کلا یا مسجد کا نرمان نہیں ہو سکتا ہماری سایتہ گیجئے دھرم پریوطن کرنے کے لئے بیوش کیا جا رہے ہیں ایتنے سمیہ سے ہم سبھی دھرموں کے ساتھ شانتی پوروک رہ رہے تھے اب سمیہ آ گیا ہے ان پشموں کو خدیل بھگانے کا جنہوں نے دھوٹتا کی سیما کو پار کر دیا ہے جیت یا ہار کے لیے نہیں ہم اپنے اسطیتوہ کے لیے لڑیں گے موسیقی موسیقی برے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگت موسم خبر میں بھائی بولٹن میں آکے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں دیش کے پرمک شہروں میں اندنوں وائی گونتا کی استطیق کیا بنی ہوئی ہے جو یہاں کس طرح سے وائی گونتا سوچکانگ کے آدھار پر کیاستطی ہے یہ کا حال آئیے جان لیتے ہیں کیاستطی رہی رازدانی دلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں 371 رہا گونتا سوچکانگ جو کی زائر طور پر ابھی بھی خراب استطیق کے انتقاط ہم دیکھ سکتے ہیں وائی گونتا کو احمد آباد میں 155 رہا گونتا سوچکانگ یعنی سنتوشنک حصصتی ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں فلال وائی گونتا کی حالانکہ پٹنان کی اگر بات کی جائے تو 200 رہا گونتا سوچکانگ جو کی بلکل سیما پر ہے سنتوشنک اور تھوڑی خراب کے بینگلورو میں یہ بانگ میں درج کیا گیا یعنی ایک اچھی استطیق ہم بان سکتے ہیں گونتا سوچکانگ کے آدھار پر ساتھ ہی اگر بات کی جائے پونے تو 121 درج کی آ گیا جو کی ایک سنتوشنک حصتی ہم فلال یہاں دیکھ پا رہے ہیں وائی گونتا کی اس کے ساتھ ہی کولکاتا کی اگر بات کی جائے 151 درج ہوا یعنی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنتوشنک حصتی جو ہے وہ نظر آئی ممبئی میں 172 درج ہوا گونتا سوچکانگ اور حصتی رہی سنتوشنک جو یہاں لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں مہاری گونتا کا حال جو ہے وہ کیسا رہا ہیدر آباد کی اگر بات کی جائے 141 رہا گونتا سوچکانگ یہاں بھی یہ بھی سنتوشنک شینی کی انترگت نظر آیا اب آئیے آ کے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پاریٹن پورا انمان میں دیشکر پرموک پاریٹن ستھلو کی سب سے پہلے لدہ کے لئے ہی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو دیکھیں بودھوار گرووار میں برفواری جو ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہوگی اس طرح کانومان جتایا گیا جبکہ شکروار میں کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ ضرور چھائے ہوئے رہ سکتے ہیں جبکہ شینیوار میں ہم دیکھ پا رہے ہیں جو موسم ہے وہ پوری طریقے سے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی الگ الگ دن جو گتیویدیاں ہیں موسم کے اس میں بدلاو دیکھ پا رہے ہیں عدیق تم تاپان مائنس چار و مائنس چھے کے اس پاس رہ سکتا ہے ہمارچل پردیش کے منالی کہ اگر بات کی جائے تو دیکھئے بدھوار کو یہاں بچھلی کی چمک و گھرج کے ساتھ جو بچھا رہے ہیں وہ پڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہیں جبکہ گرووار میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھارش کی ستتی سیدھے طور پر دیکھی جا سکتی ہے شکروار کو ضرور کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ چھائے رہنے کا نمان ہے تو شنیوار میں یہاں بھی موسم صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عدیق تم تاپان ایسے میں قریب 13 سے 16 ڈگری سیلسس کے آس پاس رہے گا تو نیونتم تاپان قریب 3 سے 5 ڈگری سیلسس کے آس پاس بنے رہیں گے پنجاب کے امری سر میں دیکھ لیچے بدھوار گرووار دو دن بارش کی ستی بنی ہوئی ہے جبکہ شکروار شنیوار اگلے دو دن موسم صاف نظر آ رہا ہے کوئی خاص گتیویدی نہیں ہوگی اور ایسے میں جو عدیق تم تاپان قریب 24 سے 26 ڈگری سیلسس کے آس پاس رہ سکتا ہے تو نیونتم تاپان بھی قریب 12 سے 15 ڈگری سیلسس کے آس پاس بنے رہنے کانومان جتایا گیا ہے موسم ویبھاگ دوارا بیہار کی گیا کہ اگر ہم بات کریں تو دیکھی گیا میں بدھوار سے لے کے شنیوار تک چاروں ہوئے دن جو موسم ہے وہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی بھی خاص گتیویدی درج نہیں کی جائے گی اور عدیق تم تاپان بھی قریب 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہیں گے چار دنوں کے لیے تو وہیں نیونتم تاپان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی قریب 16 سے 17 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنے رہنے کانومان جتایا گیا ہے تو موسم میں کوئی خاص بدلاب نہیں اور اس کے ساتھ تاپان میں بھی کسی طرح کا کوئی بدلاب یہاں نظر نہیں آئے گا مانیپور کے امفال کے اگر ہم بات کریں تو دیکھئے امفال میں بودھوار کو جو موسم ہے وہ صاف رہے گا جبکہ گروہ وار شکروہ وار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ چھائے رہنے کی سمبھاب نہ جتائی گئی ہے تو شنیوار میں بھی اتنا صرف بادل بلکہ کہیں کئی کوئی کس طریقے بھی بنتی جو ہے وہ نظر آئے گی یہاں پر اور ایسے میں جو ادکتام تاپ مانے قریب 28 سے 29 ڈگری سیلسیس یہ رہ سکتا ہے تو نیونتام تاپ مان قریب 12 سے 13 ڈگری سیلسیس کے آسپاس بنے رہنے کا نمان ہے تیلانگانہ کے ہیدر آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بدھوار سے لے کے شنیوار تک جو بادل ہیں وہ چھائے رہنے کا نمان جتایا گیا ہے ادکتام تاپ مان اس بیچ 31 سے 32 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے تو نیونتام تاپ مان قریب 15 سے 16 ڈگری سیلسیس کے آسپاس بنے رہنے کا نمان جتایا گیا ہے موسم ویبھا دورہ تو اگلے چار دن دیکھیں جہاں بھی اگ جانے ہیں یا وہاں کہیں جانے کی یوچنا بنا رہے ہیں تو یہ بہتر کہ آپ وہاں کا پر موجود ہیں ادکتام تاپ مان یہاں پہ 29 ڈگری سیلسیس رہے گا تو نیونتام تاپ مان قریب 20 سے 21 ڈگری سیلسیس کے آسپاس بنے رہنے کا نمان جتایا گیا ہے موسم ویبھا دورہ تو یہ تو بات ہوئی محسور کی کس طرح کا موسم آپ کو اگلے چار دن یہاں مل سکتا ہے مہاراش کے مومبی کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہاں بدھوار سے لے کے شنیوار تک ایک جیسی استطی ہے کوئی بھی خاص گتی ویدھی موسم میں نظر نہیں آرہی اور پریٹن کے لحاظ سے جو موسم ہے بہتر مانا جا سکتا ہے ایسے میں ادکتام تاپ مان جو ہے قریب 32 سے 33 ڈگری سیلسیس رہے گا تو وہی نیونتام تاپ مان آپ دیکھ سکتا ہے یہ قریب 18 سے معاف کی جو 19 سے 20 ڈگری سیلسیس کے آسپاس یہ رہ سکتے ہیں کوئی زیادہ بدلاب جو ہے وہ تاپ مان میں یہاں درج نہیں کیا جائے گا حالانکہ گجرات کی پور بندر کی ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتا ہے یہاں بھی بودھوار سے لے کے شنیوار تک اس طرح کا جو موسم ہے وہ فلال بنتا ہوا نظر آرہا ہے کوئی خاص گتی ویدی نہیں موسم پوری طریقے سے کھولا رہے گا ادکتام تاپ مان ضرور 34 سے 36 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے تو نیوناتم تاپ مان یہاں بھی قریب 19 سے 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنے رہنے کانومان جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیانو بھار دوارہ تو جانا آپ نے کس طرح کا بتلاب جو ہے 4 دنوں کے دوران موسم میں نظر آ سکتا ہے اور موسم کا اثر ہم دیکھتے ہیں کرشی شیط پر بھی فصلوں پر بھی لیکن موسم کو دھان میں رکھتے ہوئے ہمارے جو کسان ہیں وہ کون کون سے کرشی کارے کر سکتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں ہماری اس ریپورٹ میں آندھ پردیش میں چنے کی بھوائی کرے کسان مومفلی کی خودائی کر سکتے ہیں یہ ہندھان کی کٹائی کر لے ابھی تیل کی بھوائی کرے ساتھی اڑت اور کابولی چنے کی بھوائی کے لیے سمیں اپیوک تھے آندھ پردیش میں موم بھی بھوئے اس کے علاوہ گنے کے کھیت سے جلنکاسی کا پرابند کر لے گنے کے کھیت میں پڑیابت نمی بنائے رکھے کسان لال مرش کی بھوائی کر سکتے ہیں وہاں مکی کی بھوائی کرتے رہے اس کے ساتھ ہی ناریل کے کھیت میں ضروری ارویابرک کا استعمال کرے آندھ پردیش میں کیلے کی کھیت میں سینچائی کرتے رہے کیلے کے کھیت میں ضروری ارویابرک کا پری 욕 کر لے کسان کا پاس کے کھیت سے پانی کی نکاسی کی ویوستہ کرے کرناتک میں جوار کی بھوائی کرے یہی کابولی چنے مکتنی اللہنبر اس سمیں پیاس کی خدا ہی کر لی تو جانا آپ نے کون کون سکرشی کارے کسان ابھی کر سکتے ہیں اب آئی آ کے بڑھتے ہیں اور آج کی فصل میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں ٹاماتر کی کھیتی کے بارے میں کس طریقے سے اس موسم میں بھی ٹاماتر کی کھیتی کر کے ہمارے کسان لاب ارجت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو پہلے سے کھیتی کر رہے ہیں انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئیے جانتے ہیں ٹاماتر کے لیے جیوان شوالی بلوئی دو مٹ اور دو مٹ مٹی اس کے لیے زیادہ اپیوپت ہوتی ہے ایک ہیکٹیر بھوائی کے لیے سامانے قسم کا چار سو سے پانچ سو گرام بیچ چاہیے جبکہ سنگر قسم کا ڈیڑھ سو سے دو سو گرام بیچ ہی پلیاب دھوکا جن کسانوں کی پود تیار ہو گئی ہے وہ اب اس کی روپائی کر لے روپائی کے لیے کھیت کو اچھی طرح جوت کر مٹی کو بھر بھرا بنا لے اور کیاریاں تیار کر لے ہر کیاری 6.75 میٹر چوڑی اور ضرورت کے حساب سے 5 سے 10 میٹر لنبی ہو سکتی ہے دھیان رہے کہ سیمیت بڑھوار والی فصل کے لیے کتار سے کتار کے بیچ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 45 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جبکہ سیمیت بڑھوار والی فصلوں میں کتار سے کتار کی دوری 75 سنٹی میٹر اور پود سے پود کے بیچ کی دوری 50 سنٹی میٹر ہونی چاہیے روپائی دوپہر بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا روپائی کے ترن بات ضرورت ہو تو ہلکی سینچائی کر دے بات میں جب بھی آوشک ہو تو پانی دے دے رہے کھرپتوان ینترن کے لیے سمیں سمیں پر نیرائی گڑائی کر دے رہے ٹاماتر میں کئی طرح کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہے جھلسہ روگ میں پورانی پتیاں پیلی ہو جاتی ہے ٹاماتر کی فصل میں وشانوں سے پھیلنے والا موجک روگ بھی خطرناک ہے اس میں پتیاں سکڑ جاتی ہیں اور پودھوں کی بڑھوار روک جاتی ہیں روک تھام کے لیے سکڑی پتیوں کو کھاڑ کر جلا دے ٹاماتر میں پتی، تنہ اور پھل بھیدکیٹ لگتے ہیں اس سے گرسیت پتیاں گر جاتی ہیں روک تھام کے لیے وشیشگیوں کی سلحہ پر اچھت دواؤں کا چھڑکا کریں تو جانا آپ نے اس موسم میں کیسے سفلتہ پورک آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جانکاری کا ہونا بہت ضروری اور یہ ساری جانکاری اب آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈگیستان کے یوٹیوب چینل پر بھی اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ پہنچیں گے ہمارے یوٹیوب چینل پر جہاں موسم خبر کے ساتھ یہ ساری جانکاری اب آپ کبھی بھی کہیں بھی لے سکیں گے تو فلال کے لیے اس بولٹن میں بس اتنا ہی موسم کی تلسہ جانکاریوں کے ساتھ پھر ہوں گے حاضر مجھے دیجئے اجازت نمسکار